موسیقی 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 یہ صرف لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اثر وائز یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لاہور پارکنگ کو صرف پیسوں سے اگرد ہے مارکٹوں میں حصولت دینے کا ان کا نا کوئی ٹار اب یہ دیکھیں ٹرانس فارمرز کے حال دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہم کھڑے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز واضح آرڈرز کے بعد آج اوپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف لاہور پورے کا پورا یہاں تجاوزات کا قبضہ ہے اسی بھی طرح کی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو میر صاحب کی ٹیم نے ہوا میں اڑا دیا اور پورے کے پورے لاہور کو معموم بنا دیا ہے یہ جو یہاں آپ کو بار لگی نظر آتی ہے کیا یہ تجاوزات نہیں ہیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں گاڑیاں اور اس کی وجہ سے دیکھیں کتنے فٹ جگہ بچتی ہے عوام کے لیے یہ مین علاقہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال اور ہار روڈ پر گرینڈ اپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور ٹی وی کا پروگرام تماشا کا مشن خوبصورت لاہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری بالز بورڈز کے ساتھ بھری ہوئی ہیں یہ سارے کا سارا بلوکی جاب کو نظر آئے گی میں پانچ مرد دیتا ہوں یہ آپ موڈ شکلیں جائے شرمو کریں سپیکر بلائیں اپنا سپیکر مگوائے سپیکر اس کو جلدی شرمو کریں آپ یہ آپ کو ترپالیں اترتی ہوئی دکھائی درے اس کو کرانے جاتا ہے لاہور نیوت کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں عوام کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کے موزد جج صاحب کی جانب سے جناب جسس علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا اور آرڈر دیئے گئے تھے کہ لاہور کو خوبصورتی اس کی مینٹن کرے وہ ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا آپ مطلقہ یونین کی بات مانیں گے تو ہائی کورٹ کو پھر جواب دے آپ کو پتا ہے یونین کی اس طرح بات مانے سے آپ پہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے یہ بے ہنگم ٹریفک بے ہنگم پارکنگ اور یہاں کوئی کسی طرح کا فال آپ نہیں ہے یہ جو گن میں ٹریفک آتی اس کا کیا کریں گے میں نے ٹریفک وارڈن کی یہ بھی میں نے پکس لی ہے رات کو ان کی شکایت ہو جائے گی کہ یہاں پراپر کام نہیں کریں یہ ستارہ سال سے ٹریفک وارڈن کر رونا یہی ہے یہ پارکنگ کے لاتے ہیں جب ان آر روڈ کی بات کر رہے ہیں مین صورتحال کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کو سنگل لین کی یا ڈبل لین کی جازت ملی تھی یہ چارچر لینے ہیں ایک اوپر بھی لگی ہے تین تین چارچر لینے ہیں فٹ بات پر بھی قبضہ ہے آر روڈ کی سوائی آپ کے سلسل سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ ہم نے آٹھ دس بوگرام کی ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے اور وہاں بھی آپ کے ساتھ ساتھ دے رہی ہیں چیف جفسری صاحب کا شکریہ دا کریں گے کہ انہوں نے یہ اقدام کیا اس کی وجہ سے کچھ قدر حالت بہتر ہو گی ہے گندگی کی انتہائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بدبو اور بھبوکوں کی انتہائے یہاں ہائی کورٹ کے اقامات کے باوجود بھی انتظامیاں جو ہیں جنہوں نے ایکزیکیوٹ کروانے ہیں فیصلے وہ کوئی عمل درامت نہیں کر سکے اور اسلام علیکم مناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فاطش عباز خان اور یہ کارپوریشن کا لگا ہوا کیمپ ہے جو تجاوزات کے خلاف ہے لیکن تجاوزات کا لفظ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈی والے اور چھوٹا خانچہ فروز جو ہے یہ تجاوزات میں اضافے کی وجہ سے لاہور کی بدصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ غلط خیال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ در بائیس بائیس بیس بیس لاکھ تیس تیس لاکھ کی گاڑیاں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ بڑے پیمانے پر آپ تحت نظر دیکھتے جائیں ہمارے ساتھ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عبداللہ ملک صاحب ہیں عشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو گاڑیاں گاڑیاں نظر آئیں گے آپ جہاں تک مرضی چلے جائیں یہاں چونکہ جتنے پلازے بنے ان کی کوئی پارکنگ نہیں تھی اور اگر پارکنگ تھی بھی تو اسے یوٹلائز نہ کیا گیا اسے کسی اور کام میں یوٹلائز کروا کے لوگوں نے بیسمنٹ میں پارکنگ ختم کروا کے دکانے بنا لیں لہٰذا مہنگی گاڑیاں وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آئیں گی ادھر جو پارکنگ کی جگہ پہ لگی ہیں اور اس کی وجہ سے تجاوزات جو ہے وہ آپ کو بھرپور نظر آئے گا لاہور کی صفائی ممکن ہی نہیں ہے اگر ان ساری گاڑیوں کو پروپر ایک میکنزم کے ساتھ پارکنگ پلازاز میں شفٹ نہ کیا گیا اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بڑی شاہ رہوں پر اور ہر جگہ پر پارکنگ پلازاز موجود ہوں لیکن یہ چیزیں ابھی خواب لگنا شروع ہو گئی ہیں حکومت کی جانب سے ترجیح ہی نہیں ہے کہ لاہور کی خوبصورتی کا خیار رکھا جائیں آپ کو سنگل لینڈ ڈبل لینڈ تھرو آؤٹ میرے کیمرہ میں اگر دکھاتے جائیں تو پارکنگ سٹینڈ نظر آئیں گے جن پر پارکنگ کمپنی جو ہے اس کی جانب سے قبضہ نظر آ رہا ہے اور اس قبضے کی وجہ سے صورتحال جو ہے خرابی کا شکار ہے اور چھپن کمپنیاں اور ان پر ہونے والے جو انکشافات ہیں وہ ہمارے ویورز کی نظر سے روز مرہ کی روٹین ہے ان کی اب سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہے عبداللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں جی عبداللہ ملک صاحب عدالت کی جانب سے مہدرم بینچ کی جانب سے جسرز علی اکبر قرنشی صاحب کی جانب سے ابزرور کی حیثیت سے وہ تشریف لاتے ہیں جب بھی پروگرام میں آتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ مجھے بجائیے کہ جب آپ ایک چھوٹے خانجہ فروش کو تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم دھیاڑی کسے دیتے ہو اس بائیس چوبیس پچیس لاک تیس لاک کی گاڑیوں والوں سے کون پوچھے کہ یہ سڑک پہ گاڑیاں لگا کے چلے جاتے ہیں اور گاڑیاں والوں کو آپ روک بھی نہیں سکتے وہ کہیں گے بھائی کہاں لگائیں تو اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا کہ اصل پرابلم آپ کا یہ ہے کہ یہاں پارکنگ پلازے جب تک آپ نہیں بنائیں گے حالات جونکے تو رہیں گے اب دیکھیں آپ نے بڑے پیمانے پر اپریشن کروایا اس اپریشن کے باوجود بھی کیا فرق پڑا ہے کوئی فرق نظر آیا آپ کو دیکھیں پہلے پہلے تو بات کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہائی کارڈ کے جسد علی اکبر کریشی صاحب نے محسن لہور نے بڑی محنت کے بعد بڑی جہاں فشانی کے بعد اور بڑی سوچو بچار کے بعد بڑے قانونی نقاط کو نکالتے ہوئے لہور کی تاریخ کو کھنگالتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا تھا کہ لہور کی تاریخ اب میرے ذرا کیمرو مین مرساد آئے اور ہم ایک کورنر پہ کھڑے ہوں ہم لوگ اگر ادھر کھڑے ہیں یہاں سے آپ کیمرو مین دکھا سکیں یہ میرے رائٹ پہ آئے آپ دکھائیں کہ تاہت نظر صرف گاڑییں آپ کو نظر آئیں گے اور ان گاڑیوں کی وجہ سے یہاں ٹرافک بلوکیج ہو جاتی ہے تھوڑا سا میس تھوڑا ہوتا ہے ٹھوڑی ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں فلیٹ ہو جاتی ہیں یہاں سے مریض گزرنے کا رستہ تک نہیں ملتا اور لوگ جو ہیں ایمولنسیز لے کر لاہور میں لاہور ٹی وی اگر آپ ہمارے جتنے ویورز ہیں لاہور ٹی وی کے وہ جانتے ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر کتنی ایمولنسیز ہم ٹرافک میں پھنسی ہوئی دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو ہاسپٹل تک لے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ نظر نہیں آتا خدا نہ خاص تھا اس کی وجہ سے بہت ساری جانے جو ہیں ان کا زیادہ بھی ہو چکا ہے لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور لانگ ٹرم کوئی ایسی پلیننگ نظر نہیں آتی جس سے حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے حالات تاکہ بہتری کے طرف جا سکیں اب یہ سارے کے سارا علاقہ ساری کی ساری بیلڈنگز امارتیں یہاں سے لے کر ہار روڈ دکھا میرے ساتھ آئیے بیما ہار روڈ آپ کو سارے کچھ پارکنگ سٹینڈ میں جو ہے وہ تقسیم ہوا نظر آئے گا اور پارکنگ سٹینڈ کا قبضہ اور یہ سارے کے سارا لاکھوں کروڑا روپے کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ایک ایک جو پورشن ہے یہ دیکھیں یہ جو بیلڈنگ ہے اس کو پیتالیس دن دیئے گیا تھے اور کہا گیا تھا جو کارپریشن کے سی او ہیں کہ پیتالیس دن کے اندر اندر یہ خالی کر کے اس کے جو اریجنالیٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے اگر آپ اندر جا کے دیکھیں یہ پلر ہیں اور یہ غیر قانونی طور پر اندر بنایا گئے تھے لیکن آپ دیکھیں جب جج صاحب پنڈی چلے گئے تو یہ مو چلا رہی ہے اس عدالت کے فیصلے کا کہ ہمیں ایسے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہمیں یہاں کھڑے ہو کے شرم آ رہی ہے کہ بارے جج صاحب نے بڑی محنت کے بعد اداروں سے کنسلٹ کرنے کے بعد نقشہ نکالنے کے بعد انیس سو اکیس سو بتیس کے نقشہ نکالنے کے بعد لور کی خوبصورتی کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کہ شاید ہماری سیول سائٹی ہمارے ادارے عوام ساتھ دیں گے لیکن یہاں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے جہاں مزاق اڑایا جا رہا ہے اشفاق بھی میرے ساتھ ہیں وہ بھی تاہید کریں گے کہ خاصوصی طور پر اس کام کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ ان کو ریایت بھی دیں اگر یہ انکروچمنٹ ختم کر دیتے ہیں اس بلڈنگ کو جو تاریخی ورثہ ہے اصل حالت میں بحال کر دیتے ہیں تو پھر ان کا جو قانونی نقشہ ہے اس کو بنانے کی بقیادہ جادہ دی جائے لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف انکروچمنٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ ٹیکس دیتے ہیں یہ قانون کا مزاق اڑاتے ہیں عدالت کے فیصلوں کا مزاق اڑاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قانون کی کوئی رٹ نہیں ہے امپلیمٹیشن نہیں ہے ابھی جو نئی ڈی سی آئی ہے یہ قدالت نے لازٹ ٹائم وہ سٹینڈ بھی باہر لگے ہیں لیکن ہمارا مدہ جو ہے ان سٹینڈوں سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈ اگر لگے ہیں تو یہ گاڑی بھی تو کھڑی ہے نا نہیں نہیں وہ سٹینڈ اگر لگے ہیں وہ سمجھنے مری بات دیکھیں لہوا کوئی رہنمائی کریں یہ سٹینڈ لگا ہے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے لیکن اس کے پیرلل گاڑی بھی تو لگی ہے اور یہ دیکھیں تحادی نظر کیا نظر آ رہا ہے وہ دکھائیں درہ جی تحادی نظر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ٹریفک اور گاڑیوں کے علاوہ اور پارکنگ سٹینڈ اور ان پر قبضہ پارکنگ سٹینڈ پر بہت سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور وہ کمپنی جو ہے اس پر بہت سارے سوالیاں نشانات اور کمپنی نے کیا کیا آپ کی جگہ آپ ہی کی جگہ پر گاڑی لگا کے پرچی دے کر اس نے کہا جی یہ کمپنی کی جگہ ہے سر دیکھیں جب جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے مال لوڈ کو موڈل لوڈ ڈیکلیئر کیا تھا تو اس میں تین چیزیں سب سے اہم تھی پہلی چیز مال لوڈ سے تجاوزات کا حاتمہ دوسری چیز مال لوڈ پر پارکنگ کا نظام بہتر اور تیسری چیز مال لوڈ پر تاریخی مارتوں کو اصل حالت میں بہال کرنا تھا تینوں میں سے ایک چیز پر بھی منوان عمل نہیں ہوا اور جسٹس علی اکبر قریشی جو نئی ڈی سی لہور آئی ہیں اسسٹنٹ کمیشنر ہے یہ تو ساری پیجاوزاتی ہیں باہر یہاں سٹینڈ بھی لگیں آپ دیکھیں میں آپ کو کمپیرٹیو لید بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے ملکسہ میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ آئیے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں وہ بیلٹوں کا سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بیلٹوں کے سٹینڈ کے ساتھ ساری کی ساری گاڑیاں گاڑیاں ہیں یہ پیسہ کماتے ہیں نا یہ پیسہ کماتے ہیں یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ملکسہب ملکسہب آپ گاڑیوں کی بات میری بات سمجھیں اب یہ لگا ہے اس کے پیرلل اگر جگہ خالی ہو تو میں اس کو بھی تنقید کروں کہ یہ کیوں لگا ہے اس کے پیرلل کیا لگا ہے دیکھیں تیس لاکھ ایک بیور کہے گا اب عبداللہ ملک صاحب سے کہ پینتیس لاکھ کی گاڑی عبداللہ ملک کو نظر نہیں آ رہی اور یہ نظر آ رہا ہے آپ انصاف تو کریں نا یہاں پر یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ تھوڑے تجابزات ہتم ہیں یہ سارے یہاں پر ہر قسم کے تجابزات کو ہتم کرنے کا حکم دیا گیا تھا ایڈوکیٹ شویپ سلیم مرسد موجود ہیں یہ بھی اس وقت کورٹ میں تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کورٹ نے جو آرڈر کیے تھے ان کورٹر آرڈر پر ایک پرسنٹ بھی عمل نہیں ہوا اور ڈی سی لاہور جو لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی جسی سے لئے کورپوریش نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ شکایات آ رہی ہیں کہ مال لوڈ پر پھر سے تجابزہ جنم لے رہی ہیں تو کیا ایکشن کیا ہے جس پر ڈی سی لاہور اور اسسٹنٹ کمیشنر نے یہ یقین دلایا تھا کہ مال لوڈ کو ہم عدالتی حکم پر منوانعمل فیصلہ پر کروائیں گے اور ہر قسم کے تجابزات ہتم کریں گے لیکن آج دو روز رہ گئی ہیں جمعہ والے دن دوبارہ ہیرنگ ہوگی لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے سے زیادہ تجابزات لگ چکے ہیں مجھے بتائیے ایک انچ بھی کوئی موڈل ہے ادھر ایک کیا موڈل ہے ادھر کوئی موڈل نہیں ہے بلکہ پہلے سے اور زلین تظامیہ کی جانئے سے کیا یقین دانی کروائی گئی دیکھیں زلین تظامیہ ہم موجود تھے ادھر وقیل صاحب موجود تھے شیف صاحب مجھے بتائیے یہ چیزیں آپ کو اب ٹو مارک نظر آ رہی ہیں کوئی ایک انچ بھی بتا دیں جو اب ٹو مارک ہو اور ایس او پیس کی مطابق ہو نہیں آپ یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو تجابزات ہیں وہ ختم نہیں کر پا رہے یا ختم نہیں ہو گئے کیونکہ اگر وہ چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھیں کھلارا پڑا ہوا ہے پورے سٹی پہ آپ دیکھیں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بندہ پرسکون طریقے سے آگے شاپنگ کر سکے گزر سکے یہاں اسے چیزوں کا دیکھ کر یہ سارے کا سارا پروسس شروع کیا گیا تھا آج یہ بڑے شرب کی بات ہے بلکہ صاحب ایک فیملی جو ہے سن لیں ایک فیملی جو ہے یہ فزی رہے گی تو وہ شاپنگ کرنے خاک آئے گی تو دکانداروں کا یہ نقصان ہوگا ان کی اکانومی ان کا کاروبر خراب ہوگا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے دیکھیں یہ گاڑیوں کے آپ نے بات کیا یہ پارکنگ کمری تھی اس کا یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ یہ پارکنگ کی فسلیٹی پیدا کرتی آپ انہوں نے کیا کیا انہی روڈوں پر انہی روڈوں پر گاڑیاں پار کر دبل دبل لین میں ابھی کوٹ نے بقاعدہ میرمنٹ کر دی تھی کہ آپ کتنی کتنی لوکیشن پر کتنی جگہ پر کیا پار کریں کوٹ نے میرمنٹ نہیں کی تھی یہ لوہ ہے لوہ کے تحت ایک میرمنٹ ہے ان کے پاس ایک خاص حد تک یہ گئے پارکنگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پارکنگ آگے اور بڑا اتھے کی کوئی صدا کری ہے جتے ہر چاہ پٹی پائی ہے وہ زورتحال ہے آپ دیکھیں یہاں سے کیمرمنٹ اگر دکھا سکیں ہمارے آپ کو منہ ہے دبل پرکنگ سختی سے منہ ہے اور کوٹ نے بقیدہ کہا تھا کہ اگر آپ کمپنی والوں کو پولیس کی مدد بھی چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرمنٹ آپ دکھائیں ٹریفیک کی صورتحال ادھر کھڑے ہوگے ٹریفیک کی صورتحال دکھائیں ہم بتائیں گے کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا آپ نے اس کام کو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تجاوزات وہ جیکٹس دیکھیں ٹنگی ہوئی ہیں آپ کو مین موڈل بازار اس طرح کی ہوتے ہیں فاہد صاحب یہ چیز اب زلی انتظامی نے تیہ کر لی ہے کہ جیسے ہم نے اس دن کہا تھا کہ ستر سالوں سے اگر یہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ان بیوروکریٹس پر ہوتی ہے زلی انتظامیہ پر ہوتی ہے جان بوجھ کر یہ مسائل کو ہتم ہونے نہیں دیتے کیونکہ ان کے اخراجات بند ہو جاتے ہیں ان کا مہینہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اس بات پر غصہ کر رہے تھے اس دن بھی ڈی سی لہور اور اسیسٹن کمیشنر کہ ہم ایسا نہیں کرتے اگر ہم پیسہ نہیں کرتے تو یہ تجاوزات کیوں ہیں ادھر یہ کس کے کہنے پر لگی ہیں کیوں ان کو نہیں ہتم کیا جا رہا ہے عدالت نے یہ حکم لیا تھا کہ اگر کوئی شخص دوبارہ تجاوزات لگائے تو ان صدادے دیشت گردی ایک کے تحت مقدمات درست کیے جائیں تو مجھے بتائیں اس دن مسعود تمنہ صاحب نے بھی کارے کے سارے پارکنگ سٹینڈز بنے ہوئے ہیں مسعود تمنہ صاحب جو ہیں وہ اپنے پاس پلازاتوں نہیں ڈال سکتے تو کیا کریں وہ بتائیے مجھے اس کا کیا حال ہے ادھر آئے جی ادھر آئے